سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمدن سلی اللہ نبینا ارے میرے بھائی درود پاک پہنے کے لئے بول رہا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں جو اس قدر خاموش بیٹھے ہیں نبی کے نام پہ پتھر پگھرنے لگتا ہے ہم اور آپ اشرف مخلوقات ہیں زبان جیسی عظیم نعمت ہمارے موجود ہے سرکار کے سکے میں ملیے دعا یہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پوری بیداری سے پڑھیں سلی اللہ ابی اہنا سلی اللہ محمدن سلی اللہ ارے میرے بھائی سبان اللہ یہاں نہیں بولنا یہاں درود پاک پڑھنا ہے ونہ ایک جلسے میں خطے سے تقریر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے ایک اسلام نام کے بزرگ شک پیچھے بڑھتے ہوئے تھے وہ سوچے کہ حضرت مجی کو کہہ رہے ہیں وہ پیچھ میں آ کر بڑھ گئے پھر حضرت تقریر کر دے گا تھے پھر بولتے کہ اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے وہ چچا آ گیا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے تو چچا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے سر پہ بڑھ جائیں تو وہاں وہ سمجھنے میں مشٹیک کر دیئے تھے اسلام سے مرات کس چیز کو حضرت کہہ رہے ہیں تو سبان اللہ یا نہیں وہ نہیں ہو جو میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھنا ہے آپ کو سلے اعلیٰ نبی اینا سلے اعلیٰ محمد اینا ہم بھی مادی نہ جائیں گے تھوڑے دنوں کی باتیں ہیں ہم بھی مادی نہ جائیں گے تھوڑے دنوں کی باتیں ہیں آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی باتیں ہیں مل کر پڑھئے سلے سلے اعلیٰ ان علماء کرام کی دعائیں مل جائیں تو میرے لئے کافی ہیں لیکن انام یہ دے رہے ہیں دعائیں آپ دے رہے ہیں کچھ دیجئے دیجئے پڑھئے میرے ساتھ سلے اعلیٰ سلے اعلیٰ محمد اور میرے سرکار کے آنے سے پہلے یہ دنیا بلکل تاریکی میں ڈھوڑی ہوئی تھی ترکار کے آتے ہی یہ دنیا بلکل ہوگئے اب حضور اعلیٰ کیا فرماتے ہیں علفت بھائی سنیے گا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا نکلے گا نکلے گا شیر نکلے گا شیر نکلے گا شیر زین کی بنجر زمین سے شاعر کو دات چاہیئے بسہ مہین سے دات دیجئے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ سنا کے جاؤں گا سنیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جانے ہیں وہ جہانے کی ارے جانے ہیں تو جہانے کی زندہ بات زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خوصل برا کانفرنس حضرت عابد رضا فیضی زندہ بات زندہ بات جانے ہیں وہ جہانے کی جانے ہیں تو جہانے ہیں مل کر پڑھئے صلی اللہ نبی اینا اچھا لگ رہا ہے آپ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت علماء اہلِ سنت حضرتِ علامہ دعود حسین مصباہی آمدِ حضور شیرِ عالی حضرت آمدِ حضور مناظرِ عالمِ سلام حضرتِ علامہ مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب قبلہ حضرتِ علامہ مستقیم برکاتی صاحب قبلہ حضرتِ علامہ سعادت حسین اشرفی صاحب قبلہ حضرتِ علامہ مفتی حبیب اللہ رضبی صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آمدِ حضور قاضیِ نبال آمدِ حضور شیرِ عالی حضرت علامہ اہلِ سنت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آمدِ حضور شیرِ عالی حضور شیرَ نعرہِ موسیقی 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 اور ہر کوئی اسی لیے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں بارگاہ رسالت محبت میں مقبول ہو جائے اب اس شیر پر بلخصوص اہل کمیٹی کی مولانا عشق صاحب مولانا شاکر صاحب ساغر بھائی اور تمام لوگ جن کے نام سے میں واقع نہیں ہوں تمام لوگوں کی دعائیں مانتا ہوں شیر سمات فرمالے گرنی کا رسول ہو جائے گرنی کا رسول ہو جائے گرنی کا رسول ہو جائے سوکھا کاٹا بھی پھول ہو جائے سوکھا کاٹا بھی پھول ہو جائے گرنی کا رسول ہو جائے اور یا خودہ یا خودہ یا خودہ مصطفیٰ کے صدقے میں یا خودہ یا خودہ مصطفیٰ کے صدقے میں ارے ان کا جلسہ کو بھول ہو جائے اچھے شیر کا استقبال اچھے انداز میں کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت عابد رضا فیضی گرنی کا رسول بھول ہو جائے سوکھا کاٹا بھی پھول ہو جائے یا خودہ مصطفیٰ کے صدقے میں میرا جلسہ قبول ہو جائے اور اس پیج پر حضرت اللہ مولانا 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 کلیمی ساکی بلا اور دیگر تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کی قدم بوسی کرتے ہوئے شیر آپ تک پوچھا رہا ہوں سنیے محبتوں کے ساتھ گرنی کا رسول ہو جائے گرنی کا رسول ہو جائے مرتبہ ہے بڑا برے لی کا پہنچائیے گا یہ شیر سلہ کلیوں تک مرتبہ ہے بڑا برے لی کا مرتبہ ہے بڑا برے لی کا مرتبہ ہے بڑا برے لی کا چھڑیے تذکرہ بڑے لی کا چھڑیے تذکرہ بڑے لی کا چھڑیے تذکرہ بڑے لی کا اور سنے کلکلی سنے کلکلی کے واسطے پم ہے سنے کلکلی کے واسطے پم ہے ایک احمد تیرا دعا برے لی کا ایک احمد تیرا دعا برے لی کا ناری ری رالہ غصر برا کن پھلائے لی کا شکریہ اب ساگر بھائی جو کہہ رہتے ہیں وہ بلکل مجھے سچ لگ رہا ہے سنیے وطور خواہ مرتبہ ہے بڑا برے لی کا ساگر بھائی نے دوبارہ اسیعر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے پیش کرتا ہوں نیتا نیر الحق صاحب رفیض الحق صاحب محمد جہانی رائیں سنہ اللہ بھائی آپ تمامی لوگ سنیے گا بطور خواہ مرتبہ ہے بڑا برے لی کا چھڑیے تذکرہ برے لی کا مرتبہ ہے بڑا برے لی کا چھڑیے تذکرہ برے لی کا سنے کھلوئی کے واسطے پم ہے سنے کھلوئی کے واسطے پم ہے ایک احمد رضا پرے لی کا ایک احمد رضا پرے لی کا اب تو کہہ دی جیے صبح سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بات بہت اچھے بات سبحان اللہ ایک احمد رسا برہ لے کا اب حضرت سائز ملت علی رامہ کی بارکہ میں علماء کرلہم کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ایک شیر پڑھتا ہوں سمات فرمالے ایک احمد رسا برہ لے کا سچ کبھی تیر کبھی بن کے تبر لگتا ہے اس کو سننے کے لیے دوست جگر لگتا ہے شیر اچھے بھلے کہہ لینا بڑی بات شیر مائک پہ سنانے میں جگر لگتا ہے ارے میرے بھائی میں اگر کلیجہ پیش کر رہا ہوں کم سے کم آپ اپنی کلیجی پیش کر دیں گا تب بھی میرا حقہ رہا ہو جائے گا پیش کرتا ہوں شیر کا استقبال کریں گا مات فرمالے مرتبہ ہے بڑا بڑے لے کا رب کو مائے شر میں مہتے کھانا ہے اور اس شیر میں مدرد اللہ مولانا شوکت علی صاحب صدر عالم بھائی مولانا رہان بھائی لال محمد آشک کمردین رحمت اللہ اسمت حسین مولانا مختار رحمت نوری ان تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں شیر پر سمات فرمالے مرتبہ ہے بڑا بڑے لے کا رب کو مائے شر میں مہتے کھانا ہے چاند سورج کو جگ مگانا ہے رب کو مائے شر میں مہتے کھانا ہے چاند سورج کو جگ مگانا ہے اور صرف میرے کا فن پہ لکھ دینا صرف میرے کا فن پہ لکھ دینا صرف میرے کا فن پہ لکھ دینا ارے زہیدہ میرے ملت کا یہ دیوانا ہے زہیدہ میرے ملت کا یہ دیوانا ہے فیضان حضور زہیدہ میرے ملت کا یہ دیوانا ہے فیضان حضور زہیدہ میلا فیضان حضور زہیدہ میلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بہت خوب رب کو مائے شر میں مہتے کھانا ہے رب کو مائے شر میں مہتے کھانا ہے اور جونات پاک آپ تک پہنچانا ہے بس آخری شیئر پیش کرتا ہوں اس کے بعد اونات آپ تک پہنچاؤں گا سنیے محبتوں کے ساتھ رب کو مائے شر میں مہوں دیکھانا ہے فاطمہ بی کے چائنے آئے ہیں ایک مردو ادھر کے لوگ کہہ دو سباہ اب ایک مردو آپ بھی کہہ دیں سباہ فاطمہ بی کے چائنے آئے ہیں اب اس شیئر پر مجمع سے کوئی نعرہ لگائے گا کیونکہ آپ کے مطلب کی بات میں کر رہا ہوں سنیے گا فاطمہ بی کے چائنے آئے ہیں ہاں شہے مشرے کہنے آئے ہیں ایسا لگتا ہے جو جل سے میں ایسا لگتا ہے آج جل سے میں ایسا لگتا ہے آج جل سے میں ارے میرے مولا حسین آئے ہیں 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 علمائی قرآن کی دعا لیتے ہیں سماعت فرمالے میری حسرت میری چاہت میٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت میٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مجھے آقا مجھے آقا مجھے آقا مجھے آقا بولا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بولا لیتے تو اچھا تھا اب یہاں سے پہلا شہر آپ تک پہنچاتا ہوں سنئے محمدوں کے ساتھ ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑے جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑے جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑے جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑے جانا ہے ہمیں ویسے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی ہی دنے چھوڑ جانا ہے اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بولا لیتے تو اچھا تھا اور عقیدے کا شیئر آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا ہوں ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری قبروں میں سرکار تشریف لاتے ہیں شیئر پیش کرتا ہوں یقیناً قبر میں تشریف لائیں گے مگر آقا لہد میں عشق روکے شہ کا داغ لے کے چلے مدینی رات زنیتی چراغ لے کے چلے وہ ہم پہ کرم فرمائیں گے جب میری لہد میں آئیں گے کہہ دوں گا نکیرو ٹھہرو زرا سرکار کی آمد آمد ہے یا رسول اللہ کہا تھا مرتے تم قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے یقیناً قبر میں تشریف لائیں گے مگر آقا یقیناً قبر میں تشریف لائیں گے مگر آقا کسی دن خواب میں چہرہ کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتی تو اچھا تھا کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتی تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتی ہے تو اچھا تھا اب ایک شیر حضور تاجو شریعہ علی رحمت ہی بازہ میں پیش کر رہا ہوں سنیے گا محبتوں کے ساتھ اور شیر کا استقبال کریے گا شاعر کہتا ہے منصوب دیوبند سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو اشرف علی احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینے اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو نہیں ملے گا میرے بھائی کہیں ڈھوڑ لیں گے سنیے سیر مجھے آقا مدینے میں بلا لیتی ہے تو اچھا تھا سجی ہے آپ کی محفل سجی ہے آپ کی محفل حضور تاج شریعہ نہیں بدلتے ہیں حجوم دیکھ کے جملہ نہیں بدلتے ہیں حضور مفتی اعظم کے جانشین ہیں وہ ریانے دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے ہیں سجی ہے آپ کی محفل سجی ہے آپ کی محفل سجی ہے آپ کی محفل میرے تاجو شریعہ آپ آ جاتے تو اچھا تھا میرے تاجو شریعہ آپ آ جاتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا زمزموں کا اثر و تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑ راحت آپ کے نام کی اکمیم نہیں لکھ سکتا مختار بھائی سبلتا نہیں ہے ہمارے سوالے آپ کا علاقہ آپ کے حوالے راحتی healed آپ کو علاقہ آپ کے حوالے مہین ضtext حتا آپ کو علاقہ آپ کی حوالے آپ کے حوالے ممل کی حوالے